بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں ہم نے جو ہے آپ کی جماعت پنجم میں مضبون اردو میں سبق مسلم سائنس دان کا حصہ علیف اور حصہ بے کا کام مکمل کیا تھا اب ہم آتے ہیں حصہ جیم کی طرف حصہ جیم میں جو ہے آپ کے کتاب میں سوال ہے درزیل میں دیئے گئے مذکر الفاظ کے موننس اور موننس الفاظ کے مذکر الفاظ لکھے آپ کو یہ مذکر اور موننس دونوں دیئے جا رہے ہیں جو مذکر ہے اس کی موننس لکھنی ہے اور جو موننس ہے اس کی مذکر لکھنی ہے تو یہ آپ کے کتاب میں سوال ہے یہ کام جو ہے آپ کو کاپی میں کرنا ہے جیسا کہ مذکر اور موننس گوالا گوالن تیلی تیلن بھینسا بھینس بھنگی بھنگن دولہ دولہن بوڑھا بوڑھی ہاتھی ہتنی پتھان پتھانی مولانا مولانی ہاجی حجن نائی نائن کمہار کمہارن تو آپ لوگوں کو یہ سوال نمبر ڈال کے یہ اپنی کوپی میں لکھنا ہے ہاشیہ کھیج کر اس کے بعد سوال نمبر تین ایسے نام جو کسی جماعت اگر وہ یا ٹولی کے لیے بولے جاتے ہیں اس میں جماع کہلاتے ہیں درزر جملوں میں سے اس میں جماع الگ کرے بہت سے الفاظ ایسے ہم استعمال کرتے ہیں جو مذکر میں بھی ایک جماع واحد میں ہوتے ہیں پھر انہیں جماع کی شکل میں جب کوئی جملہ ہم بناتے ہیں تو وہ جماع کا جملہ ہوتا ہے تو اس لفظ کا ہم جماع جملے میں استعمال کرتے ہیں جیسا مثلا کافلہ منزل پر پہنچ گیا تو کافلہ یعنی کافلے کی کیا معنی ہے بہت سارے لوگوں کا مجموعہ تو اسے ہم کہتے ہیں کافلہ تو کافلہ کیا ہوا وہ ہوا جماع اب نمبر ایک ہے محمد بن قاسم کی فوج نے سندھ فتح کر لیا فوج یعنی سپاہیوں کا جو ایک گروہ ہوتا ہے اسے جو ہے فوج کہا جاتا ہے پوری فوج اور تو وہ ہماری کیا ہو گئی جماع پرندوں کا غول آسمان میں اڑ رہے ہیں پرندوں کا غول یعنی جو پرندے آپ نے دیکھا ہوگا آسمان پر سب ایک ساتھ جو جھون کے جھون جو جاتے اسے کہتے غول تو وہ کیا ہوا جماع کا لفظ نمبر تین جھانگیر پارک میں کوالی کی محفل منقید ہے تو اس میں جو ہے لفظ کیا ہوا جماع محفل نمبر چار اور ہم سب اللہ کی مخلوق ہے اور اس میں لفظ جماع کیا ہوا مخلوق نمبر پانچ کراچی میں آج جلسہ ہوگا جس میں لوگوں کا مجموعہ ہوگا یعنی بہت سارے لوگ ہوگے تو اسے ہم کہتے ہیں مجموعہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے کیا جملے ہوئے اس میں جماع اب ہم آتے ہیں اس کے کام کی طرف تو جو کام آپ کو وہ کتاب میں ہی کرنا تھا اور جو لفظ ہے اس کو آپ کو جو ہے انڈر لائن کرنا تھا اب ہم آتے ہیں قوائد کی طرف اس میں آلہ یہ وہ اس میں جو ہتھیاروں اور اوزاروں کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے بیلنی دھوکنی جھاڑن چھلنی وغیرہ اوزاروں کے نام ہیں جبکہ تلوار نیزہ ہتوڑا خنجر اور نشتر وغیرہ ہتھیار ہے مثلا بیلنی سے روٹی بیلی جاتی ہے لوہار دھوکنی سے پٹی دھوک رہا ہے سپائی کے ہاتھ میں تلوار ہے فوجی کے پاس نیزہ ہے اب سوال نمبر پانچ کی طرف ہم آتے ہیں زیل میں دیئے گئے الفاظ میں کچھ ردوں بدل کر کے ان کے اس میں آلہ بنائے جیسا آپ کے پاس جو ہے الفاظ ہے اس میں ہم تھوڑی سی ردوں بدل کر کے جو ہے اس میں آلہ یعنی آزار کا نام بن جاتا ہے جو کہ ہم اپنے کام کے لئے استعمال میں لاتے ہیں گھڑی گھڑی سے گھڑیال جھاڑنا جھاڑن ہاتھ ہتوڑا کف کفگیر ناک نکیل چھاننا چھلنی دست دستانا دست کہتے ہاتھ کو دستانا بیلنا بیلن بچوں یہ کام جو ہے آپ کو اپنی کتاب میں ہی کرنا ہے گھر کا کام کتاب کا سوال نمبر تین اور پانچ کتاب میں کرنا ہے آپ لوگوں کو اور کتاب کا سوال نمبر چار جو مذکر کے مونس اور مونس کے مذکر آپ لوگ کو بنانے تے وہ اپنی کوپی میں تحریر کرنا ہے تو بچوں امید ہے کہ آپ یہ کام اچھی اور خوش خط لکھائی کے ساتھ اپنی کوپی میں کریں گے جس طرح کہ آپ کو اسکول میں کروایا جاتا تھا شکریہ شکریہ شکریہ